گون موننگ راجسان آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے بات سب سے پہلے کرتے ہیں کسان آندولن ماملے کی دراصل ٹریکٹر پریڈ ماملے میں آپ سپریم کورٹ سنوائی کرنے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کریں گے کسان کیندر سرکار کی یادشکہ پر عدالت نے کسانوں سے دراصل جواب مانگا تھا زبعی گیارہ بجے سپریم کورٹ میں اس ماملے میں سنوائی ہونی ہے اور کہندر سرکار نے ٹریکٹر پریڈ روکنے کے لیے ایک عرضی لگائی تھی کسانوں کی طرف سے بھی اس بات کو لے کر اپنی بات اپنا رخ رکھا جائے گا لگتار کسان قانون ختم کیے جانے پر اڑے ہیں کئی بار بارتا ہو چکی انیس تارک کو پھر ہونی ہے کیا کچھ اس میں نکلے گا اس سے پہلے اس بات کی آہت کہ 26 جنوری کو گندتندر دیوس کے موقع پر کسان ٹریکٹر مارچ نکالیں گے اس پر روک لگائے جانے کے لیے ایک عرضی لگائی گئی مانگ کی گئی ہے سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ یہ تیہ کرے گا کہ یہ ان کے عدھکاروں کا ہنن تو نہیں ہے کیونکہ جب بھی اس طریقے کے ماملے آتے ہیں تو سرکشہ ماملوں کا کارن بتاتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے کئی ماملوں پر روک لگائی جاتی ہے آپ دیکھیں ایرل ویو شاٹ لگا تار چلتا ہوا یہ شاٹ اور کس طریقے سے قطار بد طریقے سے بیک ٹو بیک کھڑے ہیں یہ پورا کا پورا ماحول کسان آندولن سے جڑا ہوا ادھر آج کسان آندولن کیس کی سنوائی سے پہلے راکش ٹکیت کا ایک بڑا بیان بھی آیا ہے دراصل وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ہمیں سپریم کورٹ میں پھسانا چاہتی تھی یہ کہنا ہے راکش ٹکیت کا ہم نے سرکار کو اسی کے جال میں پھسا دیا تو کسان آندولن کیس کی سنوائی سے پہلے راکش ٹکیت کا یہ کہنا ہے کہ سرکار ہمیں سپریم کورٹ میں یا اس کے دائرے میں لاکر پھسا دینا چاہتی تھی لیکن ہم نے الٹا اسی کو پھسا دیا یہ سرکار بایا سپریم کورٹ ہم کو جو پھسانا چاہتی ہے جال میں ہم نے سرکار کو جو آٹھ کنک ہوتا ہے ایٹ انگلیس کا کسان انہوں نے اس میں پھسا رکھا ہے وہ نکل نہیں سکتی سرکار ہمارے جال سے سرکار نکل ہی نہیں سکتی سرکار ہم کو پھسانا چاہتی ہے ہم نے سرکار کو پھسا لیا زی میڈیا سنوازہ سمیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بات کرتے ہیں سپریم سنوائی ہے سمیت اور ایسے میں جب لگاتار باتچیت ہوتی رہی ہے لیکن باتچیت بے نتیجہ ثابت ہوتی رہی اب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریکٹر مارچ نکالیں گے یہ بھی کہہ دیا راکش ٹکیت نے کہ ہمیں پھسانا چاہتے تھے کوٹ کے دائرے ملا کر لیکن ہم نے سرکار کی الجھنے اور بڑھا دی ان تمام چیزوں کو اگر آپ کہتے ہیں نا کنیکٹنگ ڈے ڈاٹس اگر کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے دیکھیں راکش ٹکیت کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار سپریم کورٹ نہیں گئی تھی یہ اٹھکا کرتا کیور سے کئی لوگوں کو آپاتھی تھی دلی پوری طرح سے بندگ بنا لیا گیا تھا اس کو لے کر کئی لوگوں نے آپاتھی جتائی تھی تو ایسے میں گیارہ بجے کے بار آج سپریم کورٹ میں اہم سروائی ہوئی ہوئی ہے اور کین سرکار کی جو ارجی ہے جس میں شیرے طور پر کہا گیا ہے کہ جو ٹریکٹر ریلی ہے اس پر روک لگائی جائے لیکن کل جس طرح سے یوگین ریادوں کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم راجپت پر نہیں جائیں گے لیکن سب سے اہم بات ہے کہ بارڈر سے تو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو دلی پولیس ہے وہ بارڈر تک ہی کسانوں کو سیمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم بات ہے کہ آج کے سالن سکرٹروں کی اور سے سپریم کورٹ میں جواب دینا ہے اور اس جواب کے بعد سپریم کورٹ آج آدیس جاری کر سکتا ہے اور یہ بھی تیار کر سکتا ہے کہ کیا جو پرستاویت ٹریکٹر ریلی ہے 26 جنوری کو کیا اس سے انیومتی دی جائے یا نہ دی جائے اس پر کورٹ کا آدیس آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اگر کمیٹی کو لے کر بات کی جائے تو کمیٹی میں جو ایک نام بھوپین سنگمان نے اپنے کمیٹی سے خود کو الگ کر لیا ہے تو اس ایک انیہ سرس کو بھی سپریم کورٹ آج جوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کن سرکار بھی حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کر سکتی ہے جس میں سرکار نے کہا تھا کہ جو پتی بندی سنگٹھن ہے اس آندولان کو فنڈنگ کر رہی ہے تو حلف نامہ سرکار کے عورتے بھی داخل آج کیا جا سکتا ہے تو گیارہ بجے کے بعد سی جی آئی ایسے بوپڑے کی ادیکسہ والی تین ججوں کے پیٹ جو ہے اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی شروع کرے گی جو کی سمیت دلی میں اگر دیکھا جائے تو شاسن کی جو ببستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کیندر اور راج سرکار دونوں کے عدین آتی ہے کچھ ادیکار کیندر کچھ ادیکار دلی سرکار کے پاس تو ایسے میں کیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی نردیش یا اس طریقے سے کچھ سرکاروں کو لکھ دیا جائے کہ یہ ذمہ کیندری اگری منترالے کے عدین ہے اس لئے وہ بھی تیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو اجازت دینی چاہیے اس طریقے سے بھی کچھ نکل سکتی ہیں باتیں دیکھیں لائن آرڈر کی جو جمعہ داری ہے وہ گری منترالے کے پاس ہے جو دلی پولیس کے عدین آتی ہے تو ایسے میں اس پورے مسئلے کی اگر بات ہم کی جائے تو سرکار کی اور سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ دلی پولیس کی جو جوائنڈ کمیشنر ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے اور کہا ہے کہ جرطن دیواز پر ٹیکٹر پیرڈ ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ریپبلک دین کے دن جو پوری لٹینز دلی ہے وہ ایک طرح سے چاپ چوبند کی روستہ کی جاتی ہے اگر ٹیکٹر ریلی ہوتی ہے تو جو آشنکہ اپادروں کی بڑھ سکتی ہے کیونکہ دیکھیں پشلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے بھی آسنکہ جتائی تھی کہ ہنسہ ہو سکتی ہے آندولن کی آر میں تو پشلی سنوائی کی بھی بات کی جائے تو سی جائی نے کہا تھا کہ دلی میں کسے انٹری دینی ہے کسے انٹری نہیں دینی ہے یہ دلی پولیس تنسچت کرے تو ممکن ہے کہ آج پرساویت ٹیکٹر ریلی ہے اس پر کچھ آدھی سپریم کورٹ آز دے سکتا ہے اور تب سے اہم دو ہی مسئلوں پر کورٹ آز دے گا بہت شکریہ سمیت آپ کا جانکاری کے لیے